کبھی آؤ تو مجھے راکی سامن سے ملاتے ہیں کبھی مجھے سنی لیونی سے ملاتے ہیں کبھی مجھے اب کسی نہ کسی سے کنفر اور پھر جوید کیا کر رہی ہے آپ کتنے آرڈس کیا کچھ کر رہے ہیں تو پاکستانی لڑکی جب کچھ ایسا کام کرتی ہے تو بھائی اس سے یہ کیا کر دیا لائبہ کے پیٹ کتنی بلی نظر آ رہی ہے لائبہ کا یہ یہ اسمان نظر آتا ہے تب بھی شرم نہیں آتی کہ آپ اس طرح کی تصاویر جان بوجھ کر خود بنائیں اور پھر ان کو وائرل کریں صرف اور صرف سستی شہرت کے لیے آپ ایسا کرتی ہیں آپ یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کو کوئی پشے ماننی ہے اس چیز پر کہیں یہ مجھے مجھے میری بولنس ہی کام مل رہا ہے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو کہیں میرا گھر چلائے میرا مینے کا پانس سے چھ لاکھ رہا گھر چلائے وہ فورڈ کر سکتے ہیں آپ کا گصہ اظہار نظر آ رہا ہے آپ مجھے بہت بڑک رہے ہیں اور جل رہے ہیں مجھے آپ کی بات نہیں اچھی لگی میں قربان آج آپ کے خود خلاف ہوں قربان نے میرے خلاف ہمیشہ باتیں کیا آج قربان نے میرے کپڑے اتارنے کی بات کیا کہ لائبہ آپ نے یہ کیوں کیا تو پھر لائبہ کیا کرے میں نے نہیں کی آپ نے خود اتار کے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں کہ آپ دوزار چوبیس لکھ رہی ہیں اور پھر آپ کو پشے ماننی نہیں ہیں جب آپ ان کے انٹرویو لیتے ہیں وہ بولڈ نہیں ہوتی یہاں پہ ٹھیٹر کی لڑکیوں کے کس کس کا سمان نہیں نظر آیا مجھے بتائیں نا جو اپنی نیوٹ تصویریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں میں نے یہ نہیں کام کیا مجھے بتائیں جو دودھ کی دولی کون ہے اس کی تو نیوٹ ویڈیو آگئی ہے آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے آپ کی پہلے تصاویر آئی پھر ویڈیو آئی اب پھر ویڈیو آگئی تصاویر آگئی اور پھر آپ آپ اعلان کر رہی ہیں کہ جی میں تو یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں قربان جیلس ہو رہا بھی میں نے آپ سے کیوں جیلس ہونا ہے اچھا وہ ویڈیو بنی تو نکل گیا نا بائٹ یا میں نے تو نہیں نکال دی وہ ویڈیو بائٹ اب میں سب کو پہلی اوف میں نے ویڈیو نہیں نکال دی قربان وہ تو پتہ بھی کس نے نکال دی یہ چیز بھی تو جھوٹ ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیسی اداکراؤں کی وجہ سے یا موڈلز کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی بہن بیٹیوں کو شو بیز میں نہیں آنے دیں گے مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں مطلب ہے مجھے تو خود سے مطلب ہے نا کیوں آتی ہیں آپ نے بہت اچھا سچ بول ہے کہ آپ مطلب ہے کیا فائشی پھیلارہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے وہ سچ بول رہی ہیں اگر میں نے لکھا میں تو اولیڈی بول ایک کام کر رہی ہوں اٹم گرل ہوں کپڑے پا کے آ کے سکینڈل کریئیٹ کی تا اور سائٹ جو آپ کو ایک گانے کے کتنے پیسے ملتے ہیں آئیٹم سانگ جو آپ کرتے ہیں مجھے مل جاتا ہے پچاس ہاتھ ہزار مل جاتا ہے لاکھ بھی مل جاتا ہے اور فلم کے ہیرون جو ہوتی ہے اس کو کتنے پیسے ملتا ہے اس کا پوری فلم کا ڈائی تین لاکھ ملتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شو بیز انڈسٹری کی خوب روح اداکارہ موڈل لائیبا خان جو ہمیشہ سے اپنے سکینڈلز کے باعث میڈیا کی خبروں کا زینت بنی رہتی ہیں آئے دین کوئی نہ کوئی ایسا نیا سکینڈل وائرل کرتی ہیں کہ جس کے بعد ہر طرف ان کی خبریں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے ان کی حالیہ تصاویر اور ویڈیوز کے حوالے سے جس میں انہوں نے نیم برہنہ ان کی تصاویر اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے جسم کے مخصوص اضاء پر سال دوہزار چوبیس تحریر کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ویڈیوز میں اپنے فرینڈز کو اور فینڈز کو بھی نئے سال کی مبارک بات دے رہی ہیں بات کرتے ہیں لائیبا خان سے اور جانتے ہیں کہ آیا کہ یہ ویڈیوز اور تصاویر اوریجنل ہیں یا پھر فیک بنائی گئی ہیں السلام علیکم لائیبا علیکم السلام کیسی ہیں آپ میں بہتر ہوں لائیبا نئی تصاویر آپ کی مارکٹ میں آئی ہیں تو کتنی حقیقت ان تصاویر میں اور ویڈیوز میں سب سے پہلے تو مجھے قربان آپ ایک بات بتائیں تنقید مجھے ہر دفعہ کیا جاتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کبھی آپ تو مجھے راکی سامن سے ملاتے ہیں کبھی مجھے سنی لیونی سے ملاتے ہیں کبھی مجھے آپ کسی نہ کسی سے کنفر اور پھر جوید کیا کر رہی ہے آپ کتنے آرڈس کیا کچھ کر رہے ہیں تو پاکستانی لڑکی جب کچھ ایسا کام کرتی ہے تو بھائی اس نے یہ کیا کر دیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے پھر بتائیں میں کیا کروں اگر میں نے خوشی کا اظہار کر دیا ہے تو میں جب والڈ ڈریس پہنتی ہوں جب میں شوٹنگ میں پہنتی وہ بہتر ہوتا ہے تب مجھے گانے میں دیکھتے واہو لائبہ کتنی ٹھمکے لگا رہی ہے لائبہ کتنی لچک تکھا رہی ہے لائبہ کے پیٹ کتنی بلی نظر آ رہی ہے لائبہ کا یہ یہ اسمان نظر آتا ہے تب بھی شرم نہیں آتی اب آپ مجھے بتائیں ایسی چیزوں پر میرے پہ تنقید کرنے کا کوئی مقصد بنتا ہے میں نے کوئی بھی کام کرتی تو سب سے پہلے مجھے جواب دے رہا ہے لائبہ آپ نے یہ کیا کیا لائبہ آپ میں کیا کروں میں کام چھوڑ دیتی ہوں میں بایا پہن کے پھر بایا نکلتی ہوں پھر میں انٹریویوز دینا شروع کر دیتی ہوں وہ بہتر ہے آپ بتائیں نا مجھے وہ بہتر ہے میرے پاس ہر چیز کا جواب ہے کہ میں چاہتی ہوں انڈسٹی میں میں جب کام کروں مجھے کام کرنے دیں یہ بہت ایسی باتیں کریں اوف لائبہ خان نے کیا کر دیا لائبہ خان نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا لائبہ خان اپنی لیمٹ میں رہ کے کام کرتی ہے اچھا مجھے کمپیر بھی نہ پھر کیا کریں کبھی راکی سے کمپیر کرتے ہیں کبھی مجھے سنی لیونی سے کمپیر کرتے ہیں کبھی اور بھی کافی لارٹس ہے جن کے نام مجھے شاید نہیں یاد تو میں یہی کہوں گے کہ یہ میرا مطب اس طرح کا مائن نہیں ہوتا مجھے مزہ آتا ہے اپنے فرنس کو خوش کرنے کا کہ یا لائبہ خان نے بھی کوئی اچھا کام نکالا ہے آپ مجھے بتائیں جن لوگوں کے آپ نے نام لیے راکھی سامت کا لیا آپ نے عرفی جوید کا لیا سنی لیونی کا لیا نام آپ نے وہ ساری غیر ملک کی ہیں اور ان کے ملک میں شو بیز انڈسٹری میں کہہ لیں کہ ان کے ملک میں یوزک اور اس طرح کی بولنیس شاید جائز ہے یا ان کو پرمیشن ہے لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہے تو آپ کو یہ چیز الاؤ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی تصاویر جان بوجھ کر خود بنائیں اور پھر ان کو وائرل کریں صرف اور صرف سستی شہرت کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں نہ سستی شہرت کوئی بھی سستی نہیں ہوتی کام کرنے والی جو آٹیس ہوتی ہیں وہ نہ سستا کہتی نہ مہنگا کہتے ہیں اصل میں میں آپ مجھے انڈیا کے کمپیر کرنا نہیں چاہیے مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں پاکستانی ہوں پاکستان میں بھی اچھا ہمارے لوگ پاکستان میں ایسے گھٹیا کام کرنے چاہیے کہ جسم کے اوپر دوہزار چوبیس لیگ کے مبارک بادے دیتے پھر ہیں اور پھر ان کو وائرل کریں یعنی کہ آپ کو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کو کوئی پشمانی ہے اس چیز پر نہیں ہے مجھے مجھے اس چیز میں کیوں ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے کام کرنے سے آپ کو انڈسٹری میں کام ملے گا پھر مجھے کام مل رہا ہے مجھے میری بولنس ہی کام مل رہا ہے ویسے مجھے میں ڈبٹا پین کے جاتی تو مجھے کہتا بی بی جائیں میری بہن آپ گھر جائیں آپ گھر جا کے بیٹھیں میں بایا پین کے جاتی تو مجھے لوگ تب باتیں کرتے پھر میں کہاں جاؤں اچھا چلے جو باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کے پانچ چھے لاکھ کا جو خرچہ ہے وہ صرف اور صرف اسی بولنس کی وجہ سے پورا ہوتا ہے برنہ نہیں ہوگا مجھے کام ملتا ہے دیکھیں مجھے اچھا کام مجھے لوگ جب دیکھتے شروع سے آرے ہیں بولنس کی نظر میں میں بھی کوشش کرتی ہوں اچھا کام کروں اگر میں نے کوئی کام اچھا کرتی تو تو لوگ مجھے ساتھی باتیں کر دیتے اگر میں کوئی بولڈ کپ کرتی واہو اپنی شیڈ کرتے واہو لائبا آپ نے کیا کچھ لوگ تو تنقید کرتے شاید میں اسے جلتے ہیں کیسے آج آپ کا آپ کا گصہ اظہار نظر آ رہا ہے آپ مجھے بہت بڑھک رہے ہیں اور جل رہے ہیں مجھے آپ کی بات نہیں اچھی لگی میں قربان آج آپ کے خود خلاف ہوں قربان نے میرے خلاف ہمیشہ باتیں کیا آج قربان نے میرے کپڑے اتارنے کی بات کیا کہ جی لائبا آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے کہا کہ قربان نے کپڑے اتارنے کی کوئی میں نے نہیں کی آپ نے خود اتار کے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں کہ آپ دوہزار چوبیس لکھ رہی ہیں اور پھر آپ کو پشے مانی نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ مطلب فیک تھی تصاویر یا کسی نے مطلب غلط جیلسی میں آکے بنائی ہیں اور ایڈیٹیڈی تصاویر اور ویڈیو ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے لوگ جیلس ہوتے ہیں مجھ سے جیلس ہے آپ جیلس ہے میرا کونسا نام لائبہ کھانے کا جو میں جیلس ہوں گا نہ میں نے شو بیس میں کام کرنا آپ شو بیس میں کام نہیں کرتے آپ شو بیس کے آٹسوں کو کام نہیں کرتے جب آپ ان کے انٹریویو لیتے ہیں وہ بولڈ نہیں ہوتی یہاں پہ ٹھیٹر کی لڑکیوں کے کس کس کا سمان نہیں نظر آیا مجھے بتائیں نا جو اپنی نیوٹ تصویریں لگا کے بیٹھی ہوئے ہیں میں نے یہ نہیں کام کیا مجھے بتائیں جو دودھ کی دولی کون ہے اس کی تو نیوٹ ویڈیو آگئی ہے آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے جن کو پکڑنا ہے کہاں گا ان کو نہیں کسی نے پکڑنا میری اتنی سی جگہ پہ لکھا گیا تو ہوں لائبہ آپ نے یہ کیا کر دیا یہ کیا طریقہ قربان آپ کی پہلے تصاویر آئیں آپ کی پہلے تصاویر آئیں پھر ویڈیو آئی اب پھر ویڈیو آگئی تصاویر آگئی اور پھر آپ اعلان کر رہی ہیں کہ جی میں تو یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں قربان جیلس ہو رہا ابھی میں نے آپ سے کیوں جیلس ہونا آپ مجھے اپنا موقف دیں میں آپ موقف لینے آپ کے پاس آپ موقف کیا لینے آپ مجھے یہ بتائیں پہلے سب سے پہلے کہ قربان نے آج جن کی کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں انہوں نے اچھا وہ ویڈیو بنی تو نکلی ہے نا بائی یا میں نے تو نہیں نکال دی وہ ویڈیو بائی ہو سکتا ہے وہ فیک ہو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیسی اداکراؤں کی وجہ سے یا موڈلز کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی بہن بیٹیوں کو شو بیز میں نہیں آنے دیں گے مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں مطلب ہے مجھے تو خود سے مطلب ہے نا کیوں آتی ہیں کیوں آتی ہیں کیوں ہم تو کسی مرد کو انٹریٹینمنٹ نہیں کرتے اگر ہمیں خوشی کا اظہار کیا میں بھی کہہ دیتی ہوں قربان مجھے نہیں پتا چلا پتہ نہیں کس نے میری ویڈیو نکال دی میری ملازمہ نے نکال دی ہوگی یا میرا موبائل چوری ہو گیا میں بھی جھوٹ بولتی پھر آپ سے بہت صحیح تھا اگر آج میں جو چار لوگ گئیں گے کلائبہ نے سچ بولا تو کیا بڑھائی کیا آپ نے قربان میں میں تو کلیپ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سچ بولا ہے کہ آپ مطلب ہے کیا فائشی پھیلارہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے وہ سچ بول رہی ہیں اگر میں نے لکھا میں تو اولیڈی بولت ایک کام کر رہی ہوں ایٹم گرل ہوں تو جو نہیں ہیں انڈسٹری میں کام کر رہی وہ کیا لگتی ہیں ایٹم گرل کا مطلب ہے کہ آپ کپڑے اتار کے مدان میں آجیں کہ ایلو فرمید ہے میں نے فلانے نا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا نہ کرے اب زمانہ بدل گیا اب لوگ فہاشی نہیں دیکھتے فہاشی نہیں دیکھتے لوگ لوگ کام دیکھتے ہیں آپ کا کام دیکھتے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے کریڈٹ پر کتنی ایسی فلم ہے جن میں آپ نے بطور ٹائٹل رول جو ہے وہ کردار کیا نہ کہ صرف آئٹم گرل کے طور پر آپ نے سونگ آئٹم سونگ کر دیا شو تھا دیکھیں خیر اب کیمرا میں آپ کا بند نہیں کروانا چاہتی لیکن میں آپ کو بتاتی میں نے ٹائٹل کام کرنے کا مطلب شروع سے شوک نہیں تھا کیونکہ میں دن رات کھپنی سکتی آپ کے ایک شیفت صرف ادھے کپڑے پا کے آکے سکینڈل کریئیٹ کی تا اور سائٹ ایک گانا کرو تا ڈوب ادھا بجٹ اچھا ملتا ہے تسی کھڑ کے فاروں کو جو جیتا تسی فلم کر دیو آپ کا پڈوسر آپ کو ایک گانے کے کتنے پیسے ملتے ہیں آئٹم سونگ جو آپ کرتی کتنے پیسے مجھے مل جاتا ہے پچاس ہٹھ ہزار مل جاتا ہے لاکھ بھی مل جاتا ہے اور فلم کے ہیرون جو ہوتی ہے اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں اس کو پوری فلم کا ڈھائی تین لاکھ ملتا ہے پوری فلم کا اور مین فوٹو اس کی ہوتی ہے ڈھائی تین لاکھ یعنی کہ محافظہ بھی اس کو زیادہ ملتا ہے نہ کہ آئٹم گرل کو محافظہ زیادہ ملتا ہے آئٹم گرل کو زیادہ ملتا ہے آئٹم گرل نے پوری فلم کو اٹھانا ہوتا ہے شاید یہ آپ سب عوام بھی جانتی ہے کہ آپ نورا فتح کو دے لیں وہ فلم چل رہی ہے تو اس میں گانا نورا فتح کو دیکھا جا رہا ہے ٹھومکے لگایا جا رہا ہے یہ چیزیں ہلائی جا رہی تو وہ پاگل ہے وہ کیوں آئٹم گل کر رہی ہے وہ بھی حربن کر سکتی ہے وہ کیوں نہیں حربن آئی آپ اس چیز کو بھی تو دیکھیں نا قربان آپ میری پہ آپ نے بڑا تنقیت کیا آج قربان نے میری سا لڑائی کیا فلم کے آئٹم سان